اسلام علیکم دوستو میرا نام سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکل سن یوٹیوب چینل اوکے تو جناب آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے فیس بک کا ڈسیبل اکاؤنٹ ری اوپن کر سکتے ہیں جی گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بلکل بھی نیو اینڈ سیمپل مثل شیئر کرنے جا رہا ہوں جس پر اگر آپ فالو کرتے ہیں تو ہنڈر پرسن گیرنٹی کے ساتھ آپ پانچ منٹ کے اندر اپنا ڈسیبل فیس بک کا اکاؤنٹ ری اوپن کر سکتے ہیں تو چلیں گائز یہاں پر ہم کر لیتے ہیں کروم براؤزر اوپن اور یہاں پر میں آپ کو چیک آؤٹ کروا لیتا ہوں ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ یہاں پر ڈسیبل ہو چکا ہے اور اس کو ہم کریں گے انیبل لائیو ابھی اس ٹک کو فالو کر کے ہنڈر پرسن گیرنٹی کے ساتھ آپ اپنا فیس بک اکاؤنٹ ری اوپن کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں کر لیتا ہوں ای میل پیسٹ ای میل پیسٹ کرنے کے بعد نیچے میں پاسور لگا لیتا ہوں اوکے تو جناب یہاں پر میں نے پاسور لگا لیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ پرمنٹلی ڈسیبل کر دیا گیا ہے اور اگین ہم اس کو ری اوپن کریں گے آپ اس ویڈیو کے ساتھ جلے رہیے گا اگر آپ کا بھی اس طرح سے فیس بک اکاؤنٹ ڈسیبل ہو چکا ہے اور اکاؤنٹ کو ری اوپن کرنے کے لیے آپ کو کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو ایک پرو بنا لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک پرو بنایا ہوا ہے اور آپ کو بھی اس طرح سے ایک پرو بنا لینا ہے جیسے ہی آپ گوگل پر سرچ کریں گے پاکستانی آئی ڈی کار تو آپ کو بہت سارے کار دیکھنے کو مل جائیں گے سمپلی اس کو کرنا ہے ایڈٹ ایڈٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا نام وغیرہ سب کچھ یہاں پر لگا دینا ہے پاکستانی سی این ای سی کارڈ ایڈٹ کر کے اس کو کر لینا ہے اپنے فون میں سیو سیو کرنے کے بعد اگین آپ کو آنا ہے کروم براؤزر میں کروم براؤزر میں آنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو یہ آئی ڈی کار بھی پٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو کچھ اور بھی چیزیں کرنی ہے جسے آپ اپنا فیس بک اکاؤن 100% گرنٹی کے ساتھ 5 منٹ کے اندر اندر یو پن کر پائیں گے لیکن گائز اسے پھر اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ہمارے ٹیکنگل سن کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلیک کر کے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور پاس والے بل ایکن پر کلیک کر کے آل پر پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو نوٹیفیکشن بار میں مل سکے سمپلی دوستو یہاں پر ہم آ جاتے ہیں کروم براؤزر میں کروم براؤزر میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو گو ٹو ہیلپ سینٹر پر کلیک کر دینا ہے دین گائز یہاں پر آپ کو کانٹیکٹ اس پر کلیک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کانٹیکٹ اس پر کلیک کریں گے تو یہاں پر آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ پٹ کر دینا ہوگا اور یہ جو آئی ڈی کارڈ ہے آپ کو سب سے پہلے ایڈٹ کر کے اپنے فون میں سیو کر دینا ہے تو یہاں پر سمپلی میں اپنا آئی ڈی کار چوز کر لیتا ہوں اپنی فون سے اوکے تو یہاں پر میں نے آئی ڈی کار چوز کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پر ایڈیشنل انفرمیشنل میں آپ کو ٹائپ کرنا ہے دیئر فیس بک ٹیم یور سیکیورٹی ہیز بین ڈیسیبلڈ مائی ریل اکاؤنٹ ان بائی مستیکلی ناؤ آئی ایم سینڈنگ مائی ریل انفرمیشن اور گئیز یہ آپ کو ٹائپ کر دینا ہے اور اس کا سکرین شنل لے لیں یا تو یہ آپ کہیں پر بھی ٹائپ کر لیں اور اگین آپ کو یہ یہاں پر ٹائپ کر لینا ہوگا اوکے تو یہاں پر ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو کرنا ہے سینڈ پر کلک جیسے ہی آپ سینڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے ہماری جو ریکویسٹ ہے یہاں پر سبمیٹ ہو جائے گی اوکے تو گئیز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ریکویسٹ یہاں پر سبمٹ ہو چکی ہے اور اب یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہے سمپلی آپ کو یہاں پر ٹائپ کرنا ہے Please verify my account جیسے ہی یہاں پر آپ please verify my account سرچ کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو فیس بک کی فرس لنک دیکھنے کو مل جائے گی دین آپ کو اس لنک پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی اس لنک پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو اپنا فرس نے مدے دینا ہے فرس نے مدینے کے بعد در نیچے آپ کو لاسٹ نیم دے دینا ہے لاسٹ نیم دینے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی برث ڈے لگا دینا ہے جو آپ کے فیس بک آئی ڈی میں برث ڈے تھی وہ یہاں پر آپ کو ٹائپ کر دینا ہے تو جلدی سے یہاں پر میں اپنی برث ڈے لگا لیتا ہوں برث ڈے یہاں پر ہم ٹائپ کر لیتے ہیں اور آپ کو بھی اس طرح سے پہلے ایئر لگانا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو منٹ سیلٹ کرنا ہے منسلٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ڈیٹ لگا دینی ہے اوکے تو یہاں پر میں جلدی سے ڈیٹ لگا لیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ پوٹ کر دینا ہے جو آپ نے پہلے ہی پوٹ کیا تھا سمپلی آپ کو وہ سیم آئی ڈی کارڈ یہاں پر بھی آپ کو پوٹ کر دینا ہوگا تو یہاں پر جلدی سے میں پوٹ کر لیتا ہوں آئی ڈی کارڈ پوٹ کرنے کے بعد آپ کو اسکرول ڈاؤن کر کے نیچے آ جانا ہے اور یہاں پر ایڈیشنل انفورمیشن پر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ سیم چیز لکھنی ہے جو آپ آلریڈی لکھ چکے ہیں سمپری آپ کو یہ یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد سینڈ پر کلک کر دینا ہے چلیں جی یہ بھی یہاں پر سینڈ ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ کو تیسرا کام کیا کرنا ہے ڈسیبل انیلیجیبل آپ کو یہاں پر ٹائپ کرنا ہے جیسے ہی یہاں پر آپ ڈسیبل انیلیجیبل ٹائپ کریں گے تو یہاں پر آپ کو فیس بک کی فرس لنک دیکھنے کو مل جائے گی سمپلی اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو سیم اپنا نام دے دینا ہے تو جلدی سے یہاں پر میں اپنا سیم نام دے دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی برث ڈے دیتے نہیں ہے جو آپ نے پہلے ہی سمیٹ کی ہے تو جلدی سے یہاں پر میں اپنی برث ڈے لگا لیتا ہوں برث ڈے لگانے کے بعد یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہوگا ایڈیشنل انفورمیشن پر کلک کرنا ہے اور اگین یہ آپ کو پیسٹ کر دینا ہے دیئر فیس بک ٹیم والا جو پیراغراف ہے سمپلی یہاں پر آپ کو پیسٹ کرنا ہے اگین آپ کو سینڈ پر کلک کر دینا ہے آپ کو ٹائپ کرنا ہے سیکیوریٹی سیکیوریٹی ڈیسیبل تو یہاں پر آپ کو فیس بکا لنک نیچے آپ کو مل جائے گا سمپلی اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا فول نیم دے دینا ہے یہاں پر جلدی سے میں اپنا فول نیم دے دیتا ہوں فول نیم دینے کے بعد آپ کو نیچے سینڈ پر کلک کر دینا ہوگا بس آپ کو یہ کام کرنا ہے اور آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ پانچ منٹ کے اندر اندر اوپن ہو جائے گا اوکے تو دوستو اب فیس بک ٹیم ہمارا اکاؤنٹ ریویو کرے گی اس کے بعد پانچ منٹ کے اندر اندر آپ کو میل کر دے گی کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ری اوپن ہو چکا ہے اور اگین آپ اپنا اکاؤنٹ لوگ ان کر سکتے ہیں اور گئیز ہنڈر پرسن یہ ورکنگ میتھڑ ہے اگر آپ اس میتھڑ پر فالو کرتے ہیں تو ہنڈر پرسن گیرنٹی کے ساتھ آپ اپنا فیس بک اکاؤنٹ ریکاور کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی مؤمند کرتا ہوں آج کی ہے جو تھی اس ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگن چاپ کمیر بکس میں ضرور لکھیں دعا ملتے ہیں ایک نیوری کے ساتھ اور ایک نیوری کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ